موسیقی اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں اکڑائی گوشت اور جس کے لیے ہم طریقہ کاربول اختیار کریں گے جو ریسٹورنٹ والے نارملی کرتے ہیں تو اب آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے ریسٹورنٹ میں جا کے ہزاروں روپے ایک کڑائی کے دینے کے بس آپ آدھا گھنٹہ لگائیں خود کچن میں آئیں اور اس کو انچوائے کریں بنانے میں اور اس کے بعد بلکل وہی ٹیسٹ جو آپ بڑے بڑے ہوتلز میں جا کے کڑائی کر لیتے ہیں اب آپ گھر میں لے سکتے ہیں تو جی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں چاہیے کون کون سی چیزیں اور یہ کس طرح سے بنائی جائے گی تو دوستو آج کی ریسپی کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کی میں نے کڑائی والے سٹائل میں بوٹی آنکر والی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کپ دہی اور ایک کپ ہمارے پاس ملائی ہے ملائی کو ہم نے پھینٹ لیا اور دہی کو بھی پھینٹ لیا آپ کو بزار والی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میرے پاس کٹا ہوا ہرہ دھنیا بری کٹیوئی ہری مرش اس کے علاوہ نیشنل کا میں نے کڑائی مسائلہ لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لسن ادھرک کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک چمچ میں نے لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں اور ایک چمچ میں نے ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے گارنشنگ کے لیے باریک باریک ادھرک کو کٹ کر لیا ہے اس کے اندر میرے پاس چار درمیانے سائز کے ٹماٹر میں نے کٹ کر لیا ہے تو دوستو طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو فالو کریں گے تو یہ فٹا فٹ بن جائے گی اور انتہائی لذیذ قسم کی کڑائی جو ہے وہ آپ گھر پہ بنا سکیں گے تو دوستو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں کہ دو برتن ایک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہنڈیا چڑھائی ہے اور دوسری سائٹ پہ میرے پاس کڑھائی ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ ہنڈیا کے اندر آپ نے اگر آپ کے پاس ایک کے جی چکن ہے تو آپ نے ایک پیالی پانی پانی ڈال لینا ہے میرے پاس کیونکہ ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں نے ایک چھوٹا کپ پانی ایڈ کی ہے اور اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے اور کڑائی مسالہ ڈال کے اس کو بوائل کر لیں گے جی تو دوستو کڑائی مسالہ ہم نے پانی میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں چکن بھی ایڈ کر دیں گے اور چکن گل جانے تک ہم پکائیں گے چکن کو بہت زیادہ نہیں گلانا جب نورملی گل جائے تو آپ نے پانی بھی اتنا سا ہی ڈالنا ہے کہ یہ نورملی آپ کا ٹینڈر ہو جائے گا تو چلیں دوستو اس کے اندر ہم چکن ڈالتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جی تو دوستو چکن بھی ایڈ کر کے ہم نے میڈیم آنچ پر اس کو ڈھک دیا ہے جب تک ہمارا گوشت جو ہے وہ گل جائے گا مسالہ کے ساتھ تب تک ہم اپنے ٹوماتر سے جو ہیں ان کا پیسٹ بنا لیتے ہیں دوستو آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اگر اس طرح بنائیں گے تو یہ بہت ہی لذیذ قسم کی آپ کی کڑائی بنے گی تو جو ہمارے پاس ٹوماتر جو ہم نے سلائز کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم ان کا پیسٹ بنا لیں گے تو دوستو ہم نے ٹوماتروں پیسٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے بنا لیے اور زبردست قسم کا دیکھیں تھک بنائے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دوسری سائٹ پر جو ہم نے کڑائی رکھی تھی اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال لی ہے ہم نے اب ہم آئل کو گرم کر کے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے تاکہ دوسری طرف جو ہے وہ ہم اپنی کڑائی کا مسالہ بھی ریڈی کر سکیں آئل ہم نے رکھتی ہے دوستو اس میں ہم لسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے جی تو دوستو لسن ادرک کا پیسٹ ہم نے شامل کر دی ہے اب ہم اس کو ہلکا براؤن ہونے تک پکا لیں گے جی تو دوستو لسن ادرک کا پیسٹ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے اب ہم اس میں اپنا ٹماٹو پیسٹ ایڈ کر دیں گے دوستو ٹماٹو پیسٹ ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم اسے تب تک بھون لیں گے ہلکی آنچ پر جب تک کہ اس کا تمام پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو دوستو تب تک آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بہت ہی مزے کی ریسپی بننے والی ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ مزید میری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں جی تو دوستو گوشت تقریباً ہمارا جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے اب ہم چھولے جو ہے وہ اس کو یہاں سے بند کر دیں گے دوسری طرف ہمارا ٹوماتو پیس جو ہے وہ زبردست قسم کا پک رہا ہے تو جیسے ہی ٹوماتو پیس کا ہمارا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس گوشت کو اس میں ایڈ کریں گے تو دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں جی ٹوماتو ہمارے اچھی طرح سے بھن گئے ہیں اور انہوں نے اب آئل چھوڑ دیا اب ہم اس میں اپنا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے جی تو دوستو چکن جو ہے وہ ہم نے اسی طرح بالکل ایڈ کر دیا اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی تھا جو کہ مثالے والا تھا وہ ہم نے بالکل ساتھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی آنچ ہم نے تیز کر دیا ہے اور ابھی یہ تقریباً پانچ منٹ میں پانی خوشک ہو جائے گا تو تب تک جو ہے وہ ہم اس کو تیز آنچ پر پکا لیتے ہیں دوستو الحمدللہ سے جو پانی ہے وہ بالکل خوشک ہو گیا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں پھینٹا ہوا دہی ایڈ کریں گے دوستو دہی ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے گھون لیں گے جی تو دوستو دہی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست قسم کا ہمارا جو ہے وہ اس میں ملٹ ہو چکا ہے اس میں مکس ہو چکا ہے اور کیسے زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کا کلر آگیا ہے دوستو اب آخر میں ہم اس میں اپنی کریم جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے کریم کے ساتھ انتہائی زبردست قسم کا فلیور آنے والا ہے تو بس سات ہی رہیے گا انشاءاللہ بس پانچ سے سات منٹ میں ہماری کڑائی تیار ہو جائے گی دوستو کریم ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم کریم کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکا لیں گے جی تو دوستو انتہائی لذیز اور موت وارٹنگ کڑائی جو ہے وہ سامنے آپ کے ہے طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے جو میں نے آپ کو سٹیپ بی سٹیپ سارا بتایا ہے اب ہم اس کی گانشنگ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے دوستو اس کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی ہری میرچ ایڈ کریں گے اس کے بعد دوستو ہم نے جو سلائس کیا تھا درکھ ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے جی تو دوستو کیسی ایمیزنگ کڑائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہوتلوں میں جانا بند کریں گھر میں بیٹھیں اور خود سے ایسی زبردست قسم کی کڑائی تیار کرتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی جو ہے وہ آج کی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا چینل بھی پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اسے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا نوٹفکیشن بھی آپ نے آن کر لیا ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اپنے گھر میں رہیں اپنے بچوں کا بھی خیار رکھیں تو تینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ